ایک اور سوالے سے ریلیٹڈ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ روزے کا فدیہ ہے کتنا عام طور پر لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک روزے کا ہم کتنا فدیہ دیں تو اس حوالے سے لوگوں نے کچھ چیزیں مقرر بھی کی ہوئی ہیں کہ آپ نے اتنا فدیہ دینا ہے اتنے سو اتنے کلو گندم یا اس طرح کے حساب سے کچھ لوگوں نے لگایا ہوا ہے تو زیادہ بہتر وہی ہے جس کی قرآن کریم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ کے آیت نمبر 184 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فدیت ان طعام مسکین ایک مسکین کو کھانا کھلانا یہ فدیہ ہے روزے کا اور روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا اور ایک مسکین کا کھانا کتنی مقدار میں ہوگا کیسا کھانا کھلانا ہے اس کو بہت آلہ کھلانا ہے بہت نارمل کھلانا ہے لو کالٹی کا کھلانا ہے یا اس کی کوئی مقدار ہے تو دوسری قرآن کریم کی آیت جہاں اللہ رب العزت نے روزے کی تو نہیں لیکن فدیہ کی بات کی ہے اور فدیہ بھی مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ہے وہ ہے قسم کے کفارے کے حوالے سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایٹی نائن ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قسم جو یمین مناقضہ جسے کہتے ہیں کسی آنے والے معاملے پر انسان قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا لیکن اب وہ سمجھتا ہے کہ میرے لئے نہ کرنا بہتر ہے تو وہ قسم کا کفارہ دے تو اللہ رب العزت نے فرمایا تو دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ فدیہ ہے قسم کا کفارہ ہے تو قسم کا کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے کیسا کھانا کھلانا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما تو تیمون اہلیکم جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو وہی کھانا تم نے مسکینوں کو کھلانا ہے تو لہٰذا اس میں زیادہ احتیاط والی اور راجع بات یہی ہے کہ ہر انسان اپنے اعتبار سے یہ فدیہ ادا کرے گا ایک امیر آدمی ہے وہ دیکھے کہ ہمارے گھر میں جو ایورج کھانا بنتا ہے شادی بیعہ کے موقع پر یا عید کے موقع پر بہت عالی کھانے تیار کی جاتے ہیں تہوار کے موقع پر اور عام نارمل حالات میں بہت ہی نارمل کھانے بھی تیار کی جاتے ہیں تو ایورج جو کھانا ان کے گھر میں بنتا ہے ایورج کھانا اس کا حساب لگائیں کہ ایک بندے کا کھانا کتنے میں پڑتا ہے کتنے روپے میں پڑتا ہے اور اس میں وہ دیکھیں گے کہ سبزی یا گوشت آیا ہے پھر اس میں مرچ مسالہ بغیرہ ہے پھر اس میں آئل یا گھی بغیرہ ہے پھر اس میں گیس بغیرہ کہ کتنے کوئی چارجز پڑ جاتے ہیں پھر اس پہ محنت کتنی کو ہو جاتی ہے پھر روٹی وغیرہ آٹا وغیرہ تو اس میں سارے ملاکے کتنے اخراجات توٹل بن جاتے ہیں یہ ہر شخص کے مختلف ہیں ایک امیر آدمی ہے بہت بڑا بزنس مین ہے تو اس کا ہزاروں میں چلا جائے گا ایک ٹائم کے ایک بندے کا کھانا اور غریب ہے تو اس کا بیچارے کا ہو سکتا ہے پچاس روپے میں گزارا ہو جائے اور جو متوسط طبقہ ہے وہ اس کا سینکڑوں میں بن سکتا ہے تو ہر شخص اپنے گھر کا حساب لگا کے اللہ سے ڈرتے ہوئے ماتو تیمون اہلیکم مسکین کو کھانا جو کھلانا ہے قرآن کی زبانی اگر اس کو دیکھا جائے قرآن کی نظر میں تو ماتو تیمون اہلیکم جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو تو ہر شخص کا مختلف ہوگا ہر شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے گھر کا حساب لگائے کہ ہمارے گھر میں ایک وقت کا ایک فرد کا کھانا کتنے میں ہمیں پڑتا ہے تو انشاءاللہ وہی زیادہ بہتر اس کے لیے ہے کہ وہ مقدار وہ کسی مسکین کو دے ہاں یہ بھی آپشن اللہ رب العزت نے دی ہے مسکین کو بلا کر آپ کھانا کھلا سکتے ہیں مسکین کے گھر کھانا بھیج سکتے ہیں ایک وقت کا جتنے بھی لوازمات ہیں سارے پورے کرنے ہیں وہ سارا اس کو دے سکتے ہیں اور اگر مسکین آپ کے گھر آپ نہیں بلانا چاہتے ہیں نہ اس کے گھر پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو رقم بھی ادا کر سکتے ہیں